اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں حماد سوا تھی آج کے ویلوگ میں میں ہنزہ ویلی کے بارے میں کچھ دلچسپ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا دنیا میں اگر مجھے کوئی کہے کہ میں نے پاکستان کا وزٹ کرنا ہے تو میں اسے ہنزہ لے کے جاؤں گا اس کی تین وجوہات ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرسن ان کا ایزوکیشن ریٹ ہے اور سب سے مزے کی بات کہ زیرو پرسن کرائم ریٹ ہے جو میرے خیال میں پاکستان کا وائر ڈسٹک ہے اور ہنڈرڈ پرسن ان کی صفائی ہے اگر آپ ہنزہ گمے آؤں تو آپ کو میرے خیال میں ہنزہ میں کچھرے کے ڈہر نظر نہیں آئیں گے ہنزہ میں دو چیزوں پر بہت کام کیا گیا ہے ایک ایزوکیشن اور ایک ہیلتھ اگر ایزوکیشن کے عساب سے بات کریں تو ہنزہ کے لوگ تقریباً نائٹی ایٹ پرسن آپ کو پڑے لکھے ملیں گے اور ہیلتھ کی بات کریں تو وہاں آخان ہیلتھ سنٹر اور ابھی آخان کا ایک بہت بڑا اسپتال علی آباد ہنزہ میں بن رہا ہے اگر ٹورزم کے حساب سے بات کریں تو ٹورزم کے حساب سے بھی ہنزہ پاکستان میں سب سے آگے ہے وہاں کے لوگ ٹوریسٹ کو گائٹ کرنا اچھی طرح جانتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہوتل ریٹس کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے کم ریٹ پر آپ کو ہنزہ میں ہوتل ملیں گے اگر ہنزہ میں گمنے کے لئے پوائنٹ کے حساب سے بات کریں تو ہنزہ میں ورل فیمس سسپینشن بریج اسینی سسپینشن بریج ہے اس کے علاوہ بورت لیک ہے جو آف روڈ ٹریک ہے لیکن بہت ہی پیاری لیک ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں اور آپ کو رشت پسند نہیں ہے تو آپ بورت لیک کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو سلخ پر کشتی بھی مل سکتی ہے اس کے علاوہ اتاباد لیک ہے جو دوزار دس کے ایک جیزاسٹر میں بنی لیکن یہ بہت ہی پیاری لیک ہے اور وہاں کی جڑکی بہت ہی فیمس ہے اگر آپ جڑکی کے شوقین ہیں تو اس کے ایڈوینچر لینا چاہتے ہیں تو آپ اتاباد لیک پر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کلچر ڈانس جو میں نے ابھی ایک ویڈیو شامل کی ہے یہ آٹم کی ایک ویڈیو اور بچے وہاں کا ایک کلچر ڈانس کر رہے ہیں ہنزہ کا کلچر ڈانس بھی بہت مشہور ہے اس کے علاوہ اب پاسو کونز ہیں ریمبو بریج ہے اس کے علاوہ ہے خنجراب پاس ہے التت فوٹ ہے بلتت فوٹ ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاغ انشاءاللہ نیکس ولاغ میں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور بل آئیکنگ کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا